موسلم لیگ نون نے دارت میں پیٹیشن کی ہے اور کہا ہے کہ اوورسیز پاکستان نے اس کو ووٹ کا حق جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے ہم اس کے اوپر ہمیں بڑی تشویش ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ ایک پوزیشن لی ہے موسلم لیگ نون نے تارکین وطن کو ووٹ کے حق کی مخالفت کر دی فواد چادری کہتے ہیں نون لیگ کی اپیل قابل مضمت ہے پیپلز پارٹی کے موقف کا انتظار ہے وزارت سائنس الیکشن کمیشن کے سامنے ووٹنگ مشینز کاملی مظاہرہ کرے گی مزید کہا ریلوے کے نظام کو ڈھائی سال میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اور انسٹرین خسارے میں چل رہی ہے ادارے کو دیمک کی طرح کھایا گیا ہر ادارے کو نئے سرے سے بنانا پڑ رہا موسیقی موسیقی کی منظوری مبشر حسن کو ایم دی اے پی پی تائینات کرنے کی منظوری دے دی کابینہ نے نچکاری کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کر دی پی ٹی وی کو بھارتی نشریاتی ادارے سے معاہدے کی اجازت نہ ملی پاکستانی شائقین پارک انگلنڈ سیریز کے ماچ دیکھنے سے محروم رہیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائیں ادھر نہیں مرداش کریں گے ملک میں دو پاکستان اور ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائیں مزریعال حسن مراد علی شاہ وفاقی حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں وفاق پنجاب میں بڑے منصوبوں اور سندھ میں نالی کی سکیمز پر فنس دے رہا ہے زخموں پر نمر چھڑکنا کوئی ان سے سیکھے سندھ کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی کا سلسلہ بند کیا جائے ایسا رویہ مزید برداشت نہیں کریں گے سندھ کو نوے عرب روپے کی فراہمی ثابت کرنے کا چلنش آج لوگ تکلیف اور ملک مشکل میں ہیں حکمرانوں کو کوئی غرض نہیں نہ کوئی پوچھنے والا ہے مہنگائی کیوں ہیں شاہد خاقانباسی کی میڈیا سے گفتگو مزید بولے پاکستان کی کرپترین حکومتیں آج وفاق اور پنجاب میں ہیں عدویات اور گندم کے پیسے بھی کھا گئے دو تین روز میں نیا سکینڈل سامنے آئے گا رہنمانون لیگ نے پیپلز پارٹی کو بات کرنے کا ظرف اور طریقہ سیکھنے کا مشورہ بھی دے دیا ایک لیگی رہنمان نے قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو کی گفتگو کے دوران مداخلت کی شہواز شریف اپنے رکن کی حرکت کا نوٹس لیں پیپلز پارٹی کی رہنمان شازیہ مری کی پریس کانفرنس مزید کہا موجودہ حکمران کرپترین ہیں فیصل کنڈی بولے وزیراعظم بتان دے کونسی چیزیں سستی ہوئیں رنگ روڈ کا سکینڈل سب کے سامنے ہے کورونا فنڈ میں بارہ سو عرب کا غبن ہوا کھانے کو روٹی نہیں پہننے کو کپڑا نہیں سر پر چھت نہیں حکومت کی ناہلی سے گھر گھر معاشی تباہی کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں بلاول بھٹو کی حکومت پر تنقید مزید بولے پی ٹی آئے کو بجھٹ میں عام آدمی کے ریلیف کی کوئی فکر نہیں ان کا ٹارگٹ صرف جی ڈی پی کے غلط آداد و شمار کو درست ثابت کرنا ہے مزیراعظم عمران خان کی کینیڈا میں مسلم خاندان پر حملے کی شدید مزمہ ٹوئٹ مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کو ظاہر کرتا ہے اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کو اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی مریم نواز کا ٹوئٹ کہا کہ کمبے کے زندہ بچانے والے کم عمر رکم سے گہری حمدرتی ہے دعا ہے متاثرہ خاندان کو انصاف ملے اور بچہ اسلاموفوبیا سمیت تمام تاثبات سے پاک دنیا میں پروان چڑھیں سندھ حکومت کے محکمے ترقیاتی اہداف حاصل کرنے میں ناکام مالی سال کے نو ماہ میں صرف چھتیس پیصد بجٹ خرچ کر سکے تیسری سے ماہی بجٹ رپورٹ کے مطابق فنڈز کے اجرا کے باوجود صحت، تعلیم، زراد کی کئی سکیمز نامکمل ادھر نئے بجٹ میں سندھ ترقیاتی پروگرام کی مد میں ایک سو اسی ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز لیاری کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان متوقع ہے مفاق نے فائزر ویکسین کی صوبوں کو فراہمی شروع کر دی فیصل سلطان کے مطابق اکیابن ہزار ڈوز تپسین کی جا رہی ہے فائزر ویکسین صرف کمزور قوت مدافعت والوں کو لگائی جائے گی ملک میں کرونا سے امواد اور کیسز میں مسلسل کمی ایک روز میں ترپن افراد کا انتقال ایک ہزار تین سو تیراسی کیسز رپورٹ ہوئے مصبت شرح دو اشاریہ نو چار فیصد رہی اسلام آباد میں کم ترین مصبت شرح ایک اشاریہ تین فیصد ریکارڈ بچوں کو انصداد پولیوں کے کترے پیلائیں عمر بھر کی معذوری سے بچائیں ملک بھر میں پانچ روزہ انصداد پولیوں مہم دوسرے دن بھی جاری رہی رزاکار ٹیمز نے گھر گھر جا کر بچوں کو کترے پیلائے کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بھی انصداد پولیوں مہم جاری صوبے میں مجموعی طور پر چوبیس لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین پیلائی جائے دوہزار سترہ میں اور یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں دوہزار سترہ میں اس وقت کی حکومت میں خود میٹنگ میں موجود تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہے وفاق روڈ بنانا انہوں نے کہا ہم تب بنائیں گے جب سندھ حکومت آگے پیسے دے یہ پچھلی حکومت کی بات ہے ہم نے کہا چلیں جی یہ روڈ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں جان لیوہ ایکسیڈنس ہوتے ہیں روزانہ آدھے پیسے ہم دیں گے آپ بنا لیں انہوں نے ہمیں کہا چودہ عرب کی کوست سات عرب آپ کو دینے پڑیں گے ہم نے کہا حاضر ہم دیں گے اپریل دوہزار سترہ میں کہتے ہیں حاضر ہم دیں گے سے کام نہیں چلے گا سات عرب روپے جمع کرائیں ہم نے کہا جی حاضر سات عرب روپے سترہ اپریل دوہزار سترہ کو جمع کرائیں کیش پہ دوہزار اکیس ہو گئی ہے چار سال روڈ پہ آپ لوگ گئے ہوں گے میں تو جاتا رہتا ہوں آپ لوگ گئے ہوں گے کیا پوزیشن ہے اس کی اور یہ سارے خطوط ہیں اب تو میں نے لکھنا اس لیے چھوڑ دیا ہے میں نے اپنے آخری خط میں لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بیروں لوگوں سے بات کر رہا ہوں یہ خط ہیں آخری میں نے اٹھارہ اکٹوبر دوہزار انیس کو لکھا ہے اس کے بعد سات سپٹمبر دوہزار اٹھارہ کو خط لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو تو جو پچھلے پرائم منسٹر تھے ان کو خط لکھے ہوئے اور ان خطوط میں میں نے ان سے کہا ہے ان کو میں نے بتائے بھی ہیں کہ کتنے لوگوں کی علاقتیں ہوئی ہیں ابھی پچھلے دنوں دو تین مہینے دو مہینے پہلے پی ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں میرے ایک بہت قریبی جاننے والے کی ڈیت ہو گئی تھی ہمارے فارمر یونین کانسل چیئرمن تھے جاندارہ یونین کانسل کے ان کے یہ حالت روڈ کی ہے اور یہ اچھا مزے کی بات پہلے ساڑھے چھے بلین رکھے تھے اس روڈ پہ اس روڈ پہ نہیں یہ تین روڈوں کی ملاکے ہے جب ہم نے شورو اور مچایا اس کا میں نے روڈ کا ذکر کیا ساڑھے چھے سے چارہ رب رکھ دیاں کم کر دیاں یہ ہے ساری ڈیٹیل اور یہ کہنے کے بعد کہ بھائی یہ جانلیوہ روڈ ہے لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں میں نے تو یہ کہا ہے بڑا دکھ سے کہا ہے کہ اس کی ذمہ دار فریڈل گورمنٹ ہے چار سال میں اگر آپ آدھے پیسے لینے کی میں نے ان کو دوہزار اٹھارہ میں کہہ دیا تھا کہ اگر آپ سے نہیں بنتا یہ پیسے آپ ہمیں نے ہمارے ساتھ ارب بھی واپس کریں اور جو ساتھ آپ نے رکھنے آپ واپس کریں اگر ہم سے آپ ایک سال میں یہ روڈ ہم نہ بنا کے دیں تو جو سزا دینی ہے دیں سارے پیسے کارٹ لے خیر کارٹ تو ویسے لیتے ہیں تو ان کے کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا تو یہ لکھا ہے میں ان خطوط میں میں نے لیکن وہ نہیں بنا اس وقت جو منسٹر صاحب تھے ایک جب میں نے پہلی بار پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا تو انہوں نے بڑی مہروانی کی منسٹر صاحب نے مجھ سے فون پہ بات کی کہا جی میں کراچی آ رہا ہوں میں آپ سے ملوں گا میں نے کہا جی بلکل کراچی پہنچے کہتے ہیں کہ آپ فلانی جگہ آجیں مجھ سے ملنے ایک سٹیٹ منسٹر میں نے کہا بہت بہت شکریہ بھائی روڈ بنا دو مجھے آپ کی شکل دیکھنے کا